بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں حافظ محمد حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایچ ایم نیوز ناظرین آج ہم موجود ہیں راولپنڈی میں ایک بڑا ہی خوبصورت پیارا ایک ادارہ قائم ہے انجمن فیض الاسلام انجمن فیض الاسلام کی تاریخ بڑی پیاری ہے بڑی ایک پرانی تاریخ ہے انجمن فیض الاسلام قائد عظم محمد علی جنار رحمت اللہ علیہ جو کہ بانی پاکستان ہیں ان کی ایک نشانیوں میں سے یہ ایک بڑی پیاری نشانی ہے نشانی کس طرح ہے قائد عظم محمد علی جنار کے کہنے پر یہ ادارہ قائم ہوا یہ وہ ادارہ ہے جہاں پر قائد عظم محمد علی جنار نے دو تین مرتبہ وزرڈ بھی کیا اور قائد عظم محمد علی جنار نے نائٹین فورٹی تری میں جس وقت یہ ادارہ قائم ہوا تھا اس وقت یہاں پر پانچ سو روپیہ ڈونیٹ بھی کیا تھا اور اس وقت پانچ سو رپیہ بہت بڑی رقم سمجھی جاتی تھی قیدیعظم حمد علی جناہ کے کہنے پر یہ دارہ تب قائم ہوا جب بنگال میں کہت آیا تھا اور کہت کی وجہ سے وہاں پر بہت سارے لوگ ہلاک ہو گئے تھے اور بہت سارے بچے یتیم ہو گئے تھے تو قیدیعظم حمد علی جناہ نے یہ کہا کہ اگر یہ بچے ہندووں کی تحلیل میں چلے گئے وہ ان کو پروان چڑھائیں گے کال ان کے اوپر ظلم بھی کریں گے ان کو ہندو بھی بنا دیں گے ان کے لوگوں سے یہ کہا کہ ہم ان بچوں کو یہاں پر لائیں گے یہاں پر لا کر ہم ان کی تعلیم و تربیت کا ہر معاملہ سارا انجام دیں گے اور ہم ان بچوں کو پاکستان کے اچھے شہریوں میں سے ایک شہری بنائیں گے یہاں پر آر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو یہاں پر کام کر رہے ہیں جنہوں نے یہاں سے تعلیم حاصل کی جنہوں نے قیدیعظم کے رفقہ کو دیکھا بھی ان کے ساتھ کام بھی کیا قیدیعظم حمد علی جناہ کے کہنے پر جب یہ ادارہ قائم ہو گیا تو پھر اس کے بعد اب یہ ایک مشکلات پیش آنے لگیں کہ آیا اس دارے کے ایکسپنسز کہاں سے پورے ہوں تو پھر یہاں پر لوگوں نے بڑی تعداد میں یہاں پر ڈونیٹ کرنا شروع کیا آج بھی یہ ہماری بدقسمتی کہہ لیں اس چیز کو کہ قیدیعظم حمد علی جناہ رہلت فرما گئے یہ ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے لیکن کسی بھی حکومت نے اس دارے کو آن نہیں کیا حالانکہ آن کرنا چاہیے تھا یہ دارہ آج بھی اپنے ایکسپنسز خود برداشت کرتا ہے یعنی کہ جو لوگ یہاں پر ڈونیٹ کرتے ہیں اس ڈونیشن کے باعث یہ لوگ اپنا حرچہ یہاں سے پورا کرتے ہیں اور اس کے علاوہ حکومتی سرپرستی اس کے دارے کو کوئی حاصل نہیں ہے حکومتی کسی بھی رکن نے آج تک اس دارے کو کوئی ایسا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے کہ کسی دارے کسی حکومت نے یہ کہا ہو کہ ہم اس دارے کے حراجات خود اٹھائیں گے اس دارے کے انڈر تقریباً چھ سات برانچیز مزید بھی کام کر رہی ہیں جو مختلف پاکستان کے لاکھوں میں کام کر رہی ہیں اور سالانہ حرچہ اس کا تقریباً سترہ سے اٹھارہ کروڑ روپے ہے جو کہ عام و حیر حضرات جو زکاة اپنے ڈونیشن یہاں پر آ کر دیتے ہیں اور ایسے لوگوں سے بھی ہم یہاں سے یہاں پر ملے ہیں کہ جو کہ سرکاری ملازمت اپنی انہوں نے پوری کہ اس کے بعد وہ یہاں پر فری آف کاسٹ کام کر رہے ہیں یہ تیم بچوں کے لیے یہاں پر تقریباً سیکڑوں کی تعداد میں یہ تیم بچے موجود ہیں اور ان کے جو اورال کیمپسیز ہیں وہاں پر مل ملا کہ تقریباً گیار آسو کے قریب لگ بگ سٹوڈنٹس یہاں پر پڑھتے ہیں جو کہ یہ تیم ہیں غریب ہیں ہاسٹل کی سولت یہاں پر محیہ کی گئی ہے اس کے علاوہ یہاں پر تقریباً تین ٹائم کا کھانا بہترین انداز میں بچوں کو دیا جاتا ہے صاف سترا محول ہے اور صفائی کا ایسا انتظام میں نے آج تک کسی پرائیویٹ انسٹیٹوشن میں بھی نہیں دیکھا جو یہاں پر موجود ہے بچوں کے لیے بقاعدہ حاصل بنایا گیا ہے یہاں پر بچوں کے لیے ایک بڑی خوبصورت لائبریری بنائی گئی ہے اس کے علاوہ یہاں پر ڈینٹس موجود ہے یعنی کہ آپ نے کبھی ایسا سوچا بھی ہوگا کہ کسی پرائیویٹ ادارے میں پرائیویٹ کی بات کر رہا ہوں جو کہ پرائیویٹ لوگ اس کو آن کرتے ہیں اور اس سے پیسہ بھی بناتے ہیں وہاں پر ڈینٹس موجود نہیں ہوگا لیکن یہاں پر یہ ایک وہ واحد ادارہ ہے جہاں پر ڈینٹس بھی موجود ہے ڈینٹل کلینک یہاں پر موجود ہے اس کے علاوہ یہاں پر ڈسپنسری موجود ہے اس کے علاوہ یہاں پر میڈیکا سٹور موجود ہے جو بچوں کو مفت عدویات یہاں پر دی جاتی ہیں اگر کوئی بچہ یہاں سے بیمار ہوتا ہے اس کے علاوہ یہاں پر ایمرجنسی وارڈ بھی بنائی گئی ہے اگر کسی بچے کے طبیعت زیادہ حراب ہو جاتی ہے تو یہاں پر اور اس کے علاوہ یہاں پر ایمبولینسز کا بھی انتظام کیا گیا ہے اگر بل فرض کسی بچے کے طبیعت بہت زیادہ حراب ہو جاتی ہے تو یہاں پر قریب ایمبولینسز کے ذریعے اس کو قریب جو ہولی فیملی ہسپتال ہے یا سیول ہسپتال ہے وہاں پر لے کر جایا جاتا ہے اور اس کا جتنا بھی حرچہ ہوتا ہے وہ انجمن فیض الاسلام خود برداشت کرتا ہے اس کے علاوہ اگر کوئی بچہ یہاں سے میٹرک پاس کرتا ہے میٹرک تک یہ یہاں پر تعلیمی دارہ ہے جہاں پر میٹرک تک تعلیم دی جاتی ہے اس کے بعد اگر کوئی بچہ مزید آگے پڑھنا چاہتا ہے اور اس کے نمبرز اچھے آئے ہیں میٹرک میں وہ آگے مختلف کالیجز میں جا کر پڑھ سکتا ہے حرچہ انجمن فیض الاسلام خود برداشت کرے گی اس کے علاوہ اگر وہ بچہ آگے یونیورسٹری لیول پر جا کر بھی پڑھتا ہے تو اس کے احراجات بھی انجمن فیض الاسلام خود برداشت کرتی ہے جو کہ اپنی نویت کا ایک واحد ادارہ ہے جو یہاں پر کام کر رہا ہے بغیر کسی منافع کے اور کسی بھی قسم کے ذاتی غرض کے بغیر جو ادارہ آج بھی تقریباً سیونٹی ایٹ ایئرز ہو گئے ہیں اس ادارے کو کام کرتے ہوئے اٹھتر سالوں کے بعد بھی یہ ادارہ آج بھی اپنے اسی جدو جہد کے ساتھ کام کر رہا ہے جس طرح نائنٹین فورٹی تھری میں جب یہ ادارہ بنا تھا اس وقت اس ادارے نے اپنا کام شروع کیا تھا یہ ادارہ حکومت کو یہ چاہیے اور محیر حضرات کو کم از کم یہ چاہیے میں آخر میں یہ بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ محیر حضرات جو ایسے لوگوں کو جا کر امداد دے آتے ہیں جو کہ آج کل آپ کو پتا ہے کہ بیس بدل کر جاتے ہیں اپنے صدقہ حیرات لے آتے ہیں حالانکہ وہ اس کے حق دار نہیں ہوتے ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ ایسے اداروں کو پروموٹ کریں اجمن فیض الاسلام کو یہاں پر آ کر ڈونیٹ کریں یہاں پر آپ پائیں یہ آپ کو وزرڈ بکراتے ہیں چیک کراتے ہیں کہ آپ یہاں پر ہمارا ماحول چیک کریں ہم یہاں پر فری آف کاسٹ بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں یہاں پر جو امپلائز کام کرتے ہیں ساڑھے تین سو زیادہ ورکرز یہاں پر کام کر رہے ہیں ان کی تنہائیں نکلتی ہیں اور ان کی تنہائیں بھی اتنی نہیں ہیں ہم نے دیکھا ہے یہاں پر پندرہ پندرہ سال سے لوگ کام کر رہے ہیں اور ان کی بیس بیس ہزار روپے تنہا ہے اور یہ تنہا یعنی کہ اس دور میں بہت کم تنہا ہے لیکن پھر بھی ان کے چہرے کے اوپر جو سکون ہے وہ سکون ان بچوں کی دعاوں کی وجہ سے ہے وہ بچے ان کو آج بھی دعا دیتے ہیں اور جس کی وجہ سے ان کے مالی حراجات جو ہیں وہ اسی طرح تیہ پا جاتے ہیں تو مہیر حضرات کو چاہیے کہ وہ ایسے اداروں کے ساتھ ضرور تعاون جو ہے وہ کریں مالی تعاون کریں تاکہ ان کے حراجات جو ہیں وہ بہ آسانی مکمل ہو سکے آج بھی جب ہم ان کے سربراہان سے ملے ہیں جو آج بھی یہاں پر صدر ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اللہ پاک کی مہربانیوں میں سے ایک مہربانی ہے کہ ہمارے حراجات پورے ہو جاتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا یہاں پر لوگ اپنے صدقات بھی آ کر دے جاتے ہیں لیکن پھر بھی ہماری مہیر حضرات سے یہ ریکویسٹ ہے التجاہ ہے کہ آپ یہاں پر آئیں آپ وزٹ کریں آپ ہماری بات پر یقین نہ بھی کریں لیکن آپ خود یہاں پر آ سکتے ہیں وزٹ کرتے ہیں آپ کو انشاءاللہ ماحول یہاں کا پسند آئے گا اور اس کے بعد آپ اپنی صدقات کے مطابق جتنا آپ ان کے ساتھ ڈونیٹ کر سکتے ہیں کریں اور ان کے پاس ایک ایک روپے کا ریکارڈ بھی موجود ہے کہ جس وقت بھی یہاں پر جن لوگوں نے بھی جتنے پیسے یہاں پر دیئے ہیں ان کے پاس ریکارڈ موجود ہے اور بڑے بڑے سربراہ حانم مملکت نے یہاں کا وزٹ بھی کیا تھا قائد اعظم کی بہن جو محترمہ فاطمہ جنا انہوں نے غالباً نائنٹین سکسی ٹو میں یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے یہاں کا وزٹ کیا تھا اور اس وقت انہوں نے دس ہزار روپے یہاں پر ڈونیٹ بھی کیے تھے اس کے علاوہ صدر زیاو الحق یہاں پر آئے انہوں نے سکول کا افتتاہ بھی کیا تھا اور مزید سربراہ حانم مملکت یہاں کا وزٹ تو کر جاتے ہیں لیکن وزٹ کرنے کے بعد پھر اس مسئلے کو ہائی لیڈ نہیں کرتے اس ادارے کو آن نہیں کرتے تو ان کو چاہیے کہ اس ادارے کو آن کریں اور ہم امید کریں گے کہ انشاءاللہ مہیر حضرات جو ہیں وہ یہاں پر ان بچوں کی ضرور سرپرستی کریں گے یہ تیم بچے یہاں پر موجود ہیں پاکستان بار سے لوگ یہاں پر اپنے بچوں کو چھوڑ کر جاتے ہیں غریب لوگ جو ہوتے ہیں یہ تیم بچے جن کے ہوتے ہیں وہ یہاں پر رہتے ہیں اور یہاں پر بچوں کے درمیان کوئی امتیازی سلوگ نہیں رکھا جاتا کہ ہاں بھئی تم بلوچستان سے ہو تم پنجاب سے ہو تم سندھ سے ہو تم کے بھی کے سے ہو بلکہ یہاں پر سب کا فرینڈلی ماحول ہے اور سب بچے یہاں پر بڑے خوش ہیں اور یہاں پر ہم نے بچوں سے بات کی ایک بچے کو یہاں پر ایک مہینہ آئے ہوئے ہوا ہے اور وہ بچہ یہاں پر اتنا خوش ہے کہایا تھا مجھے پہلے دو دنوں میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لیکن اب مجھے یہاں پر اتنا دوستانہ ماحول ملا ہے کہ میں یہاں پر آج بھی خوش ہوں اور مجھے اپنا گھر جو ہے وہ یہ لگتا ہے تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا جتنا آپ شیئر کریں گے لوگوں تک یہ پیغام اتنا ہی پہنچے گا اور لوگ یہاں پر اس دارے کے ساتھ ضرور تعاون کریں گے بہت شکریہ